یہ کہ بچے نے فرمایا کہ کیا انگلیاں چٹخانا لوگ کہتے ہیں کہ نحوست ہے یا گناہ ہے کیا یہ صحیح ہے دیکھیں صحیح نہیں یہ بات غلط ہے یہ ضرور ہے کہ حالت نماز میں انگلیاں چٹخانا چونکہ یہ اس بات کی ایک علامت ہے کہ ہمارے قلب میں خشوع خضو نہیں ہے ہماری توجہ دنیا کے طرف یعنی اس طرح یہ کھیل کود ہے ایک طرح کہ کٹ کٹ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے آرام سے یعنی بیکار کام نماز کے احترام کے منافی ہے اس وجہ سے نماز میں مکروح ضرور رکھا گیا ہے بلکہ بعض میں مکروح تحریمی رکھا ہے لیکن علاوہ نماز کے جیسے بیٹھ کے آپ اس طرح چٹخانا رہے ہوں تو اس طرح انگلیوں کو سپون مل جاتا ہے تو ہمارے بعض بھائی فوراں کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے یہ نحوست ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس پر کوئی دلیل پیش کیجئے کہ کیسے گناہ ہے یہ شریعت نے کسی انسان کو اختیار نہیں دے دیا کہ وہ جس عمل کو چاہے گناہ اور نحوست قرار دے دے اس طریقے سے کہنا یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت پر ایک بہتان ہے کیونکہ جھوٹ منصوب کر رہے ہیں کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں گناہ ہے اس کا مطلب یہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے اس کو گناہ قرار دیا ہے جب آپ کو یہ دعویٰ ہے تو دلیل بھی پھر آپ کی کے ذمہ ہے پیش کریں دلیل اس لئے اس طرح کے کلام نہ کیا جائیں تو انگلے چٹخانہ علاوہ نماز کے شرن کوئی قباحت نہیں رکھتا ہے اگر صحیح ضرورت کے لئے تو بہت صحیح ہے اور حالت نماز میں مکروع تحریمی لکھا گیا